جیسے کی آج ہم آپ کو ایسے کریم کے بارے میں بتانے جارہے ہیں جو سب سے زیادہ اپیوک کیا جاتا ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں یہ کافی فیمیس کریم ہے یہ گوھرے ہونے کی ایک بہترین کریم ہے یہ کریم آپ کے چہرے کو فلینلس انگ گلو پروائیڈ کرتا ہے جیسے کی آج ہم آپ کو اسی کریم کے بارے میں بتائیں گے اس کریم کا اپیوک کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے یا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو دیں گے ہندی میں اس کریم کا کام کیا ہے جو آپ کے اسکین کا کلر ہے گلو دیتا ہے فیرنس دیتا ہے جو اسکین کا کلر ہوتا ہے وہ نیجرل طریقے سے فیر ہوتا ہے جیسے کی جو چہرے پر داگ دھبے دانے یہ سب رہتا ہے تو اسے بھی یہ ختم کرتا ہے یہ گریم جیسے ید کسی بیکت کو مہلا ہو یا پوروس ہو میلیش میں نام کی بیماری ہو گئی ہو یہاں ایک پرکار کا بیماری ہے جس میں بیکت کے چہرے پر داگ پیچس بھی ہو سکتے ہیں یا پھر داگ سرکل بھی ہو سکتا ہے تو اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے میلازمہ کے علاز میں اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے میلازمہ توچا کی ایک سامان سمسیہ ہے جس کے کارڑ آپ کے توچا پر گہرے رنگ کے بجرنگ پر مل جاتے ہیں عام طور پر اسے پورسوں سے ادھی محلاؤں میں اس سمسیہ دیکھا جاتا ہے اس کریم کے ہم ایڈورس ریاکسن جان لیتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے کہ جب آپ اس کریم کو لگائیں گے تو آپ اپنی چہرے پر تو تھوڑا ایڈیٹیشن اور چٹ چڑاپن جیسا محسوس ہوگا اور آپ کو خجلی اور جلن سا محسوس ہوگا اور جیسے کہ چہرہ پر آپ کے زیادہ لالی پناہ آجائے چہرے پر ریڈنس کی سمسیہ آجائے اور چہرہ گرم گرم سا لگے تو اس کریم کا اپیوگ نہ کریں جب بھی آپ اس کریم کو اپنے چہرے پر لگائیں تو آپ دھوپ میں نہ نکلیں یہ کریم پریگنٹ لیڈیز کو نہیں یوز کرنا ہے اگر یوز کرنا ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک جرور کریں پھر کوئی کریم اپنے چہرے پر لگائیں جیسے کہ اگر یہ کریم جب بھی آپ اپنے چہرے پر لگائیں تو اپنے مو کے پاس میں اور اپنے آگ کے پاس میں اور ناک کے سائیڈ میں یہ کریم کو نہ لگائیں یہ کریم لگانے سے پہلے آپ اپنے چہرے کو دھل لیں اس کے بعد میں یہ کریم رات کو لیٹ تے ٹائم یہ کریم اپنے چہرے پر لگائیں جس سے آپ کا چہرہ ساپ ہو جائے گا اور چہرے پر سائننگ آ جائے گی جس سے آپ کا چہرہ خوبصورت دکھے گا یہ کریم عام طور پر چہرے کو کلین یعنی چہرہ کو ساپ کرنے کے لئے اپیوگ کیا جاتا ہے اس سے چہرے پر ہمیسا چمک سا رہتا ہے اور چہرہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے عام طور پر اس کریم کا اپیوگ لیڈیز اینڈ جینس لوگ اس کریم کا اپیوگ اپنے چہرے کو نکھار پانے کے لئے یعنی اپنے چہرے کو سندرتا کی بڑھانے کے لئے اس کریم کا اپیوگ کرتے ہیں جس سے ان کا چہرہ ساپ سترا دکھائے دیتا ہے اور داگ دھبے کی پرابلم نہیں رہتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے چہرے پر اور کوئی پرابلم ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ایک بار سمپرک جرور کریں پھر کوئی ٹیوب لگائیں